موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے ایک ایسا خاص عمل کہ آپ اس وظیفے کے کرنے سے دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے اللہ پاک ان اسماں کی برکت سے آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو چند شرائط پر عمل کرنا ہوگا وہ شرائط کونسی ہیں وہ شرائط ایسی شرائط ہیں کہ ان شرائط کے بینا ہم نہ عملیات کر سکتے ہیں کیونکہ عملیات کی تاثیرات ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور برکتیں بھی حاصل نہیں ہوتی لہذا اور آدو وظائف کے بہت سے ضروری آداب ہیں ان کو جان لینا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے بچنا پڑتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو کرنا پڑتا ہے جیسے کہ عموماً جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سیدھا کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر یا حکیم مریض کی حالت کے مطابق اس کو چند چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے مثلاً سادہ غزائیں کھانے کی تاغید کرتا ہے اور کہتا ہے اگر پرہیز کرو گے تو ہی دوا اثر کرے گی پرہیز کرنے سے جلد علاج ہو جائے گا اگر پرہیز نہ کیا تو پیسہ ضائع کرنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ام مریض اگر اس کی ہدایت کے مطابق میڈیسن وقت پر لے اور پابندی سے پرہیز بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا لیکن اگر وہ دوا وقت پر نہ کھائے منع کی گئی چیزیں بھی ڈٹ کر کھاتا پیتا رہے اس کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات بھی آتے رہیں کہ پتہ نہیں دوا اثر کرے گی یا نہیں پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی یا نہیں کہیں اس سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا تو یقیناً یہ نادانی ہے اس طرح اوراد و وظائف کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی اوراد و وظائف کے اصول و قوانین کی پابندی نہ کرے جن چیزوں کو کرنا چاہیے ان کو نہ کرے اور جن سے بچنا چاہیے ان کو کرے اس کے دل و دماغ میں اس کے خیالات آتے رہیں کہ پتہ نہیں وظیفہ کرنے سے بیماری دور ہوگی یا نہیں وظیفہ کرنے سے والد شوہر یا بھائی کے روزگار میں برکت ہوگی یا نہیں وظیفہ کرنے سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی یا نہیں وظیفہ کرنے سے بچی کی شادی ہوگی یا نہیں کہیں وظیفہ کرنے سے دماغ خراب تو نہیں ہو جائے گا یا کہیں ان اوراد و وظائف کا کوئی فائدہ نصیب ہوگا یا نہیں تو یاد رکھیں جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دماؤں کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ وہ دمائیں اس طرح استعمال کی جائیں جو ان کے استعمال کا طریقہ ہے اسی طرح عملیات اور تعویزات کی بھی کچھ شرائط کچھ ترکیبیں کچھ لوازمات ہیں کہ جب تک ان سب چیزوں کا خیال نہ کیا جائے عملیات کی تاثیرات ظاہر نہیں ہوتی اور برکتیں حاصل نہیں ہوتی تو عامال اور دعاوں کی صرف سات شرائط ہیں کہ جن پر آپ کو پورا اترنا ہوگا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلا حلال لکمہ کھانا اور حرام غزاؤں سے بچنا سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا نیت کو درست رکھنا اور پاکیزہ رکھنا کہ ہر نیکی اللہ کریم ہی کے لیے کرنا ہے شریعت کے حکام کی پوری پوری پابندی کرنا اللہ کریم کے دین کے ستونوں مثلا قرآن، قعبہ، نبی، نماز وغیرہ کی تعظیم اور بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم کا ہمیشہ دل میں عدب و احترام رکھنا جو وظیفہ بھی پڑھیں مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا جو عمل اور وظیفہ پڑھیں ان کی تاثیر پر پورا پورا یقین اور پختہ عقیدہ رکھنا اگر شک و شبہ ہوا تو وظیفہ یا عمل میں اثر نہیں ہوگا تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین بساوقات اور آدو وظائف کی فضیلتیں اور برکتیں سن کر پڑھنے کا ذہن تو بنتا ہے مگر اس پر استقامت نہیں مل پاتی اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ شاید ہمیں درست پڑھنا نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم اور آدو وظائف پڑھنے سے محروم رہتی ہیں یا رہتے ہیں اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے ویسے بھی ہمیں نماز تو پڑھنی ہی ہوتی ہے تلاوت قرآن تو کرنا ہی ہوتا ہے ہم قرآن کریم درست پڑھنا سیکھ لیں اس کی برکت سے اور آدو وظائف درست پڑھنا آسان ہو جائے گا تو آپ لوگ بنا کسی سستی کے ضرور عمل کیا کریں ضرور وظیفہ کیا کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سستی کی وجہ سے کہ شاید ہم جلد گھبرا جاتے ہیں کہ فلا وظیفے پر تو اتنا وقت لگتا ہے میرے پاس تو اتنا وقت نہیں یا میں نے اتنا وقت ضائع کیا اور وظیفے کا مجھ پر خاص اثر نہیں ہوا یہ تمام چیزیں تمام باتیں ذہن سے ہٹا کر عمل کو کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کو فوائد حاصل ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے عمل لائی ہوں وہ بھی اسی طرح کا عمل ہے کہ آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے کرنا ہے اور مکمل یقین عقیدہ رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل بہت آسان ہے غور سے سن لیجئے تو بار بار آپ لوگ کمنٹ سیشن میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے تو آپ بار بار سنا کریں ایک بار سن کے اس پر عمل نہ کر لیا کریں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر گیارہ 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 بار درود پڑھنا ہے پھر تین نام یا رحمانو یا رزاقو یا سلامو آپ نے تین عدد لونگ کے دانے لے لینے اگر آپ کے پاس گھر میں لونگ موجود نہیں ہے تو آپ نے جو یا گندم کے تین دانے لے لینے ہیں تو لونگ کے تین دانے آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں یہ تین نام یا رحمانو یا رزاقو یا سلامو ان تینوں ناموں کو آپ نے ایک ہزار بار پڑھنا ہے ایک ہزار سے عدد نہ زیادہ نہ کم آپ نے پڑھ کر ان پر دم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا اپنے پرس میں رکھ لیں شاپ ہے تو وہاں پہ رکھ لیں گھر میں ہے تو آپ وہاں پہ رکھ لیں جہاں پہ آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سات دنوں کے اندر اندر اللہ پاک آپ کی مشکلات حل کرے گا اور اللہ پاک رزق کا توفان لے آئے گا اللہ کی ذات اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گے یہ تھا میراج کامل آج کا وظیفہ آپ لوگوں میں سے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ ضرور کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا دودھ پاک پڑھا اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے آپ کی تمام خواہشیں پوری کرے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے میری وہ بہنیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی میرے وہ بھائی جو نہیں پڑھتے اللہ پاک انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دھودھ پاک پڑھ کے کمنسیشن میں ضرور میسیج کریں فی امان اللہ